بسم اللہ الرحمن الرحیم خوب اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کی ہوں گی یہ مہینہ ہمارے لئے بہت بڑا موقع ہے ویورز کرکٹ سے ہٹ کے تھوڑی بات کرنا چاہ رہا ہوں بہت بڑا موقع ہے ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیں اور ہم اپنے اللہ سے جو ایک تعلق میں ایک رکھنا پڑ جاتا ہے پورے سال میں اس تعلق کو دوبارہ نئے سرے سے جوڑیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں اور اس رمضان کی برکت سے اپنی زندگیوں کو تبدیل کریں یہ بہت بڑا موقع ہے ہمیں اپنے اللہ کو راضی کرنے کا اور امید کرتا ہوں میں بھی آپ بھی ہم سب انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ اس رمضان و مبارک کو ہم بھرپور انداز میں منائیں نہ صرف بھرپور انداز میں منائیں بلکہ اس کے ساتھ اپنے روٹے ہوئے رب کو بھی منائیں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں ہمارے جو مظلوم ہیں خاص طور پر جو فلسطین کے مظلوم ہیں ان کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور ان کے لیے ضرور دعا کیجئے گا جو غزہ کے پناہ گزین ہیں ان کے لیے خاص طور پر ریفیوجیز کے لیے بچارے بہت مشکل میں ان کے لیے بھی دعا کیجئے گا اللہ پاک ان کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل کریں بہرحال اب ہم بات کر لیتے ہیں جناب پاکستان کرکٹ کی پاکستان سوپر لیگ اپنے بلکہ لینڈ کی جانب بڑھ رہا ہے آج لاسٹ لیگ میچ ہے کوئٹا گلیڈیٹرز اور ملتان سلطان کی ٹیموں کے درمیان اور اس کے بعد پھر لائن اپ فائنل ہو جائے گا پتہ چل جائے گا کون سی دو ٹیمیں جو ہیں وہ کوالیفائر کھیلیں گی اور باقی جو پھر الیمنیٹرز جو ہیں وہ کن ٹیموں کے درمیان ہو گئے الیمنیٹر ون الیمنیٹر ٹو وہ تو فائنل ہونے جا رہا ہے لیکن پی ایس ایل کے قریب خاتمے کے قریب آتے ہی پاکستان ٹیم میں بڑی تبدیلیوں کی بازگشت سنائی دے رہی ہے اور سب سے بڑی تبدیلی کپتان کی تبدیلی کی آوازیں آ رہی ہیں اور بازگشت سنائی دے رہی ہے اور مشورے دیے جا رہے ہیں جی ہاں مشورے دیے جا رہے ہیں کس کو نئے چیئرمن کو کہ جناب جو شاہین شاہ فریدی ہے وہ کیپیبل نہیں ہے پاکستانی ٹیم کی کپتانی کے لیے اہل نہیں ہے اور کچھ لوگ جو اس حوالے سے بات کر رہے ہیں جو مشورے دے رہے ہیں محسن نکوی صاحب کو جو کہ اب پاکستان کے وزیر داخلہ بھی بن چکے ہیں ساتھ میں وہ پی سی بی کے چیئرمن بھی ہیں یہ پہلی بار میں نے دیکھا ہے پتہ نہیں یہ آگے چلے گا یا نہیں چلے گا لیکن باہر آر وہ بن گئے ہیں اور ساتھ میں پی سی بی کے چیئرمن بھی ہیں تو ان کو مشورے دینے والے یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ جناب شاہین شاہ فریدی ابھی ینگ ہیں ناتجربہ کار ہیں صرف تیس سال کی عمر ہے لیگ کی کپتانی کرنا اور معاملہ ہوتا ہے ٹیم کی کپتانی کرنا ایک ڈیفرنٹ جوب آل ٹوگیدر تو جناب آپ ان کو کپتانی سے ہوتار دیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو زیادہ لوگ تو ویسے یہی کہہ رہے ہیں کہ جو کپتانی ہے اس سے ہوتار دیا جائے کچھ ان کے خیرخواہ بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ان کو ٹائم ملنا چاہیے ابھی بنایا ہے اس کو آر ٹائم دیجئے اور خاص طور پر ورلڈ کپ میں ابھی دو مہینے باقی رہ گئے ہیں دو تین مہینے تو ورلڈ کپ سے اتنی جلد مطلب اتنی جلد بازی میں کوئی بھی ڈیسیجن پاکستان کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا نقصان دے ہوگا ورلڈ کپ سے اتنے مطلب دو تین مہینے پہلے ایسا ڈیسیجن کرنا مناسب نہیں ہے کچھ لوگوں کہا یہ خیال ہے اچھا اب بات یہ ہو رہی ہے کہ جی شاہین شاہ افریدی کو اگر آپ نے ہٹانا ہے تو کپتان کس کو بنانا ہے کپتان تو جس کو بھی بنائے کوچ کس کو بنانا ہے یعنی یہ بھی ایک بڑا سوال بنا ہوا ہے کہ کوچ کس کو بنایا جائے اور کوچ کے حوالے سے شین واتسن کو جب رابطہ کیا گیا تو اب خبریں ہی آ رہی ہیں کہ شین واتسن کا اس حوالے سے جواب سامنے آ گیا ہے اور شین واتسن کا یہ کہنا ہے جس کا میں آپ کو مطلب جو ایک لبے لباب ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک تو میری شرط یہ ہے کافی ساری شرطیں رکھی انہوں نے سب سے پہلے تو انہوں نے کہا کہ مجھے کم از کم ایک کروڑ رپیہ مہینہ پاکستانی روپوں میں تنخواہ دی جائے ٹھیک ہے اتنی زیادہ تنخواہ بھائی اتنی تو ہمارے پاکستان کے کرکٹرز کو بھی نہیں بل رہی جنہوں نے جا کے کھیلنا ہے تو جو کھلانے والا ہے وہ اگر ایک کروڑ رپیہ مانگ رہا ہے تو بھائی پھر تو کرکٹر کہیں گے بھائی یہ تو کوچ کو آپ ایک کروڑ رپیہ مہینہ دے رہے ہیں جو آپ کو جتوانے والے بابر آزم جیسے جو بڑے پلیئرز ہیں جو اے پلس کیٹیگری والے ہیں وہ پتا چلے جی ان کو تو ساٹھ لاکھ مل رہے ہیں تو جنہوں نے جان کپانی ہے جنہوں نے میند کرنی ہے جنہوں نے میٹ جتوانے ہیں آپ کو ان کو بھی آپ پھر بھائی ڈیڈ ڈیڈ کروڑ تو ان کا بھی بنتا ہے اگر ان کو اتنا دیں اچھا یہاں ہی پہ بات ختم نہیں ہوتی مصوف یہ بھی فرما رہے ہیں کہ وہ بہت لیمٹڈ ٹائم کے لیے اویلیبل ہوں گے پاکستان میں وہ زیادہ تر وقت اپنی فیملی کے ساتھ گزاریں گے سو یہ سمجھ لیں کہ ایک کوئی آن لائن والا حساب کتاب بن رہا ہے جیسے آپ کے جو مکی آرثر صاحب تھے وہ بھی آن لائن ہی پہلے مشورے دیا کرتے تھے بعد میں جب آئے تو آگے بھی وہ آن لائن ہی رہے بلکہ آگے وہ آف لائن ہو گئے جیسے ٹیم میں آئے تو وہ آف لائن ہو گئے اور بالکل ہی آف لائن کر دیا گیا ان کو بہرحال اب خبریں ہی آ رہی ہیں کہ پی سی بھی اتنی وہ مسئیبت میں نہیں ہے اور نہ ہی شین واکسن کو اتنے بڑے کوچ ہیں کہ ان کے لیے پاکستان کرکٹ بورڈ یہ سب چیزیں ان کی برداشت کر لیں چلیں سیلری کے اوپر تو بات ہو سکتی تھی لیکن یہ کام کہ آپ کو ایک کروڑ رپیہ بھی دیں اوپر سے آپ آئیں بھی اپنی مرضی سے اور آئیں بائیں شائیں کریں اور جائیں واپس اپنے بچوں کے پاس اور پیسے پاکستان کرکٹ بورڈ سے لیں اور وہ بھی صرف نام کے تو اتنا وہ ایسی وہ پنجابی ہیں انہی انہی نہیں پہی ہوئی تو اس وجہ سے اب ان کے حوالے سے تو خبر آگئی ہے کہ ان کے ساتھ یہ جو بیل ہے یہ کمی چڑے گی اور ان کے ساتھ بات کنفرم نہیں ہوگی خبریں یہ آ رہی ہیں بارال اب پی سی بی اور آپشنز کے اوپر غور کرے گا ڈیرن سیمی سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی اس پہ سوچ ہی نہیں رہا میں تو ابھی صرف پشاور ظلمی کے بارے میں سوچ رہا ہوں اور وہ اس لیے سوچ رہے ہیں کہ بھائی پشاور ظلمی اس وقت بڑی ٹاپ پہ ٹیم چل رہی ہے ان کے کپتان بھی ٹاپ پہ چل رہے ہیں ان کا جو اویسلی کپتان ٹاپ پہ ہے ٹیم ٹاپ پہ ہے تو کچھ بھی ٹاپ پہ ہوگا تو وہ کہتے ہیں ابھی میں اس بارے میں سیریسلی سوچ نہیں رہا کب سوچیں گے یہ ہمیں انتظار ہے لیکن نیا کپتان سر نیا کپتان کون بننے جا رہا ہے نیا کپتان محمد رزوان جی ہاں محمد رزوان کا نام جو ہے وہ دیا جا رہا ہے اور ان کے کافی سارے اگر کپتان تبدیل ہوتا ہے تو کافی روشن امکانات موجود ہیں کہ محمد رزوان کو کپتان بنا دیا جائے محمد رزوان بطور کپتان اپنی دھاک نہ صرف بٹھا چکے ہیں بلکہ ثابت کر رہے ہیں مستقل بنیادوں پہ وہ ان کی آنیاں جانیاں بھی کمال کیے ہیں کلاڑیوں کے ساتھ گپیں لگاتے ہیں ان کو سپورٹ کرتے ہیں بھاگتے ہیں ہستے ہیں مسکراتے ہیں شاوت نہیں کرتے زیادہ اور کلاڑیوں کو انکرج کر کے رکھتے ہیں اپنی ٹیم کو بڑے اچھی طریقے سے چلانے ہی ان کے بارے میں باتیں لیکن جناب آج کی ایک بہت خرید بڑی خبر یہ ہے کہ بابر آزم بھی دوبارہ کپتان بن سکتے ہیں جی ہاں بابر آزم کا بھی نام کچھ ان کے خیر خواہ لے رہے ہیں کہ جناب اب تو بابر آزم کی کپتانی بھی بہت بہتر ہو گئی ہے آپ نے دیکھا ہے پشاور ظلمی کی جانب سے اب تو ہم جیسے لوگ بھی تاریفیں کر رہے ہیں جو ان کی تاریفیں نہیں کرتے تھے تو ہم بھی مجبور ہو گئے کہ بابر نے کپتانی بہت امپروو کی ہے بابر نے بیٹنگ بہت زبردست کر لی ہے اپنی ٹی ٹوانٹی سٹائل کا بیٹر بن گیا ہے موڈرن سٹائل کی بیٹنگ کرنی شروع کر دی انویٹیو ہو گیا ہے شارٹ سیلیکشن میں اپنی اون کے اوپر شارٹس مارتا ہے شارٹس کھیلتا ہے تو جب ہم کر رہے ہیں تاریفیں تو اور بھی بہت سارے لوگ ہوں گے جو تاریفیں کر رہے ہوں گے کہ نکویز آپ یہ ہمارا سٹار ہے یہ سوپر سٹار ہے اس کو کپتان بنائیے تو یہ اب خبریں آ رہی ہیں کہ کپتان جو ہے نا وہ بابر آزم بنے گا یا محمد رزوان مطلب آپ لوگ تو بیکسیمم یہی چاہ رہے ہوں گے کہ بابر آزم دوبارہ سے کپتان بن جائے اور دوبارہ پاکستان ٹیم کی کپتانی کرے کیونکہ ان کو جو نکالنے کا تجربہ ہے وہ ناکام ہو گیا اب بندہ پوچھے کہ ہم نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ بابر آزم کو اگر آپ نے چینج کرنا ہے تو آپ بابر آزم کی جگہ جو ہے وہ ٹی ٹونٹی میں شاہین آفریدی کو کپتان بنا دیں یہ تو کسی نے کہا ہی نہیں تھا یہ تو کسی نے ریکویسٹ ہی نہیں کی تھی تو کہا کچھ اور تھا اس وقت بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ یا تو آپ اماد وسین کو کپتان بنائیں اس کو نہیں بنانا آپ نے تو پھر آپ محمد رزوان کو کپتان بنائیں لیکن کوئی بات مانی نہیں گئی اور اپنی مرضی کی گئی تو اس کا نقصان اس کا خمیازہ اب ہمیں بھگتنا پڑ رہا ہے بہرحال پاکستان سوپر لیگ میں اچھی خبر آئی ہے عثمان تارک کے لیے کہ ان کو بالنگ کرنے کی ایک بار پھر اجازت مل گئی ہے now he can ball ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے ان کو کچھ ہدایات دی گئی ہے ان کے ایکشن کے حوالے سے نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں اور اس کے بعد کہہ دیا گیا ہے کہ جناب آپ بالنگ کر سکتے ہیں وہ آج کے میچ میں بھی اویلیبل ہوں گے آگے پلے آف میں بھی اویلیبل ہوں گے تو کوئٹا گلیڈیٹر کے لیے یہ بڑی اچھی خبر ہے وہ بڑا زبردست بال کر رہا تھا وہ تو تباہی بنا ہوا تھا دوسری ٹیموں کے لیے بھائی تو آج کے میچ میں ہمیں وہ دیکھنے کو ملے گا ضرور بہرحال پاکستان سوپر لیگ کا تو بستر اب لپیٹا جا رہا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو بتایا کہ آنی ہے آپ کی نیوزیلینڈ سیریز تو نیوزیلینڈ سیریز سے پہلے پہلے کوچ کا بھی فیصلہ ہوگا کپتان کا بھی فیصلہ ہوگا کرے گا کون یہ فیصلہ بہرحال اب محسن نکوی صاحب کو کرنا ہے کہ کیا شاہین شاہ افریدی کو کپتانی سے ہٹانا ہے یا انہی کو کپتانی پہ رکھنا ہے اس حوالے سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ محسن نکوی اگلے چند روز کے اندر ہی انڈویجول انڈویجولی ملاقات کریں گے ان بڑے بڑے کھلاڑیوں سے پہلے تو انہوں نے سب کو ایک ساتھ ملے تھے اب انڈویجولی ملاقات کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کپتان بدلنا ہے یا نہیں بدلنا یہ اب ان کا وہ کہتے ہیں جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کریں لیکن سب سے بڑی اس وقت بات بنی ہوئے پاکستان کے لیے چیمپنز ٹروفی دوہزار پچیس پاکستان کیا کروا پائے گا بھارت کی گیرنٹیاں مانگی جا رہی ہیں آئی سی سی سے انقریب کوئی امپورٹنٹ اجلاس بھی ہونے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے ان سارے معاملات میں جب آپ کا چیرمین ساتھ میں وزیر داخلہ بھی ہو اور ساتھ میں وہ پی سی بی کا چیرمین بھی ہو تو بہت سارے خدشات پیدا ہوتے ہیں کہ آئی سی سی آپ کے بورڈ کے ساتھ کہیں کوئی ہاتھ نہ کر دے ہونے کیا جا رہا ہے اس کے لیے ہمیں ویٹ کرنا پڑے گا اپنی رائے دیجئے گا کمنٹ سیکشن میں بابر حیات کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی